اسلام علیکم یعظیم کے بیوز کے لیے فہیم ملک بابر ملک اور آج ایک اور ایکسپیٹ ہے اصل زہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی ڈیٹیلز میں انٹروڈکشن تو بابر ملک ہی کروائیں گے اور آج وہ کس فیل پہ بات کریں گے یہ بھی میں بابر ملک کے پاس چھوڑتا ہوں کیونکہ میری نظر میں تو یہ دو ایکسپیٹ ہیں میری جواب ہے کہ آپ لوگوں کی پاس ایکسپیٹ دیکھے آئیں اور وہ ان کے اپینین سنیں تو ہم ایک چھوٹی سی بھریک دیتے ہیں اس کے بعد ہم بابر ملک کے پاس جائیں گے چھوٹیو آہِ امرین چھوٹیو آہِ امرین بابر ملک پاس شرح جوٹیو آہِ امرین چھوٹیو آہِ امرین آپ میرے ساتھ میرے گیسٹ اصل ظہور صاحب ہیں میرے لیے تو یہ بڑے بھائی کی طرح ہے ہم اٹھارہ سے بیس سال سے ایک جسوے کو جانتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس میں ہم نے ایک اٹھے کام کیا ہے میرے سینئر ہیں مجھے ہمیشہ ان سے رہنمائی اور گائیڈنس ملتی رہی تو اس لیے مینٹور بھی ہیں تو میرے لیے تو ان کی انٹرڈکشن جو ہے وہ یہ سب سے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرے تو یہ مینٹور کے طور پر میرے سینئر کے طور پر بڑے بھائی کے طور پر مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کی ایک کیریئر پروفائل ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت رچ ہے انہوں نے ایک انٹرپنیور کے طور پر بھی پاکستان میں کام کیا اس کے علاوہ جو پاکستان گورمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے انٹرنیشنل ڈونر آگنیزیشن جیسے یو ایس ایڈ بغیرہ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے انٹرنیشنل فنانشل اسٹوشن کے لیے بھی کام کرتے رہے کنسلٹنگ رول میں بھی کام کیا پروجیکٹ مینجمنٹ میں پروجیکٹ لینرشپ کے رولز میں بھی کام کیا اور مختلف قسم کے جو پاکستان میں سیکٹرز ہیں جب میں بہتہاشا اپورچنیٹیز موجود ہیں یہ اس 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 آپ سمجھیں کہ چابی ہے وہ اسے ضرور صاحب ہیں تو ان کو ہم آپ کے لیے آج دیکھے آئے ہیں تاکہ ان سے کچھ ہم بات کر سکیں ان کے ایک پرینس سے جو ہے وہ ہم کچھ سیکھ سکیں کچھ سمجھ سکیں تو لیکن سب سے پہلے تو ہم آج انٹرڈکشن ان کا لیں گے اور اس کے بعد پر اسی بات جو ہے ہم آلیف سیکٹرز پہ کرنا چاہیں گے تو اور آگے جس طرح جس طرح ہم چلیں گے اگلے اپنے سوٹس پہ تو اس میں آسل صاحب کے ایکسپریرینس میں جو سیکٹرز اور بھی ہیں اس کی نولیج جو ہے وہ بھی ان سے جو ہے ہم اپنے پرگراموں میں شامل کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے توسل صاحب ویلکم آپ کی انٹرڈکشن سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی جو ایک کیریئر کی جرنی ہے سٹارٹنگ فرم سٹ گزرے کیسے گزرے وہ تھوڑا سا پتائیے تاکہ وہاں سے پھر ہم آپ کو آپ کی ساتھ کیوں ہے آپ کی پرپائن کو سمجھ دے کے بعد پھر ڈسکشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں شکریہ بابر اور بہت اچھے طریقے سے اس انٹرڈکشن کا اور آل ڈسکائنڈ ورڈز تو آپ کے ساتھ تو ہمیشہ سے ایک بڑی ایسوسیشن ہے اور نیچلی ایک کمفرٹ ہے اور بابر اس میں جو مختلف چیزیں جو ہیں زندگی کا جو سفر ہے اور خاص طور پر پروفیشنل جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک چیز ہے کہ life has been kind اور بہت زیادہ eventful life رہی اور پروفیشنلی خاص طور پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا زندگی میں تو یہ ایک نیچلی ایک سیٹسویکٹری اسپیکٹ ہے میری اس جنرنی کا میں آپ کو دو تین چیزیں ضرور اس پہ بتانا چاہوں گا کہ جو جنرنی ہے وہ چینج ہوتی ہے اور میرا خیال ہے ہمارے اس کیس میں بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بعض کا زندگی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ غیر مسئل طریقے سے لے جاتی ہے اور پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریک بھی چینج ہو گیا اور آپ آپ کی منزل بھی شاید جائے رہا کہیں اور شفٹ ہو گئے تو میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ کا مسئل بہت زیادہ ایک سمجھنے کے تسلیح ہے کہ زندگی میں بہت ایفرٹ کر کے ہر چیز کو کرنے کا اور آگے بڑھنے کا جو ایک جذبہ تھا وہ شروع صحیح رہا ایکیڈیمکس میں اور اس کے بعد سپورٹس میں اور اس سپر سے آگے والا جو جو مرحلہ تھا وہ بھی اسی طریقے سے چلتا رہا جو کہ مختلف وقت میں مجھے مختلف سیکٹرس کے کی طرف لے گیا اور سیکھنے کا موقع ملا تو میرا سپر کچھ اس طریقے سے ہے بابر کہ میں میں نے تو میری بیسک گورنمنٹ کالج کے بعد انجیننگ کی تھی میں نے انجیننگ کے ڈیگری سے لیا اور خاص طور پر الیکٹیکل انجیننگ میں بیشترس کیا لیکن پھر مجھے بزنس ایڈیوکیشن لینے کا موقع ملا اور بزنس ایڈیوکیشن بھی اس طریقے سے کہ مجھے آپ سمجھ لیں کہ بزنس ایڈیوکیشن میں خاص طور پر جو آپ کا جو ایک آنٹیپرنوریل آسپیکٹ ہے اور وہ مجھے اس سارے پروسس میں سیکھنے کا اور جرنی کا موقع ملا تو آن ورڈ پھر اس لنپس کی ایڈیوکیشن کے بعد تو نیچلی پھر آپ بزنس کی طرف جاتے ہیں اور میرا بھی خیال ہے کہ مجھے جو ایک ٹرن تھا میری زندگی میں وہ یہ تھا کہ میں اس آنٹیپرنوریل میں جو مجھے ہمیشہ سے ایک تھا کہ بزنس میں جانا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک پلیٹھارم ہے ملک کو بھی ترقی دینے کا اور لوگوں کو انگیج کرنے کا انکلائی کرنے کا تو اس جرنی پہ پھر میں نے باگ کیا اور پھر یہ وہ ٹرنگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت ہارڈ پور کام کرنے کا موقع مہلا جندگی میں رائیس کے بزنس میں رائیس کے سیکٹرز میں مجھے کافی سال اس میں میں انوال رہا انگیج رہا اور میری زندگی کے بہت سارے کام اس پیکٹیکل ایکسپیرینس نے مجھے بہت اس میں ہیلپ کیا اور اتفاق سے جو سبسکوینٹلی میں نے کام کیا وہ ہی شاید بنا دی انٹیپرنوریل ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے جب میں ڈیویلپمنٹ کے بزنس میں آیا ہوں ڈیویلپمنٹ کے سیکٹر میں آیا ہوں تو مجھے وہ نیشنلی ایک بہت زیادہ اس میں کمپٹ لگا وہ اس طریقے سے رابر کے آپ اب یہ سمجھیں کہ میں نے مجھے موقع ملا پہلے پاکستان میں جو انٹرپرائز نیشنل ایجنسی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا اور پھر پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیویلپمنٹ کی ایجنسی ہے اس کے ساتھ مجھے تین سال کا موقع ملا تو ہوا یہ کہ ایک تو مجھے کاروبار سے جو ہمارے منسلک لوگ ہیں ان کے ان کے چیلنجز کا پتہ چلا کہ وہ ان کے لیے زندگی میں اور ان کے کاروبار میں کیا مشکلات ہیں اور کیا اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی سیٹسپیکشن ملتی ہے جب آپ کسی کے پروڑنس کو صورت کرنے میں کرنے میں آپ کا یہی آپ کا پروفیشن اور یہ دونے چیزیں مل جائیں تو یہ پچھلے دس بارہ سال کیا بھرسی میں مجھے جو موقع ملا ہوئی ہے کہ میں نے بہت سارے جو ڈیویلپمنٹ سیکٹرز ہیں اس میں مجھے کام ملا فانسلز یہ کہ ڈیری سیکٹر میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا مینگو سیکٹر ہم نے ایک بائی ایکٹیویٹی ہم نے ڈیویلپ کیا اپنے اور ابھی اس میں انوالو رہے تو اس طرح جو ریسنٹ ہے وہ والی سیکٹر میں ہمیں بہت تعم کرنے کا موقع ملا اور ایک بلکل جو پاکستان کا وہ سیکٹر جو ابھی بلکل سیکٹر اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتے تھے وہ بہت تیزی سے پچھلے سالوں میں جو فراغیس اس میں ہوئی ہے وہ ایک ہمارے کومن ایکسپیرینس کا حصہ رہا تو اس طرح ہے میرا خیال ہے کہ جو کام جو ہے وہ زیادہ خود روڈنگ بن جاتا ہے اور یہی شاید مجھے اپنے کیس میں بھی محسوس ہوتا ہے which is a matter of pride for me سچی بات ہے تو یہ دو تی چیزیں ہیں I hope کہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ eventually جو میرا زندگی کے سپر ہے وہ میرے اس professional experience میں add-on ہوتا گیا ہے اور یہی اس سے پاسا ہے اور یہ مجھے سے چیزیں ہیں آپ کے ذریعے نے نہیں کہا ہے آپ نے بھی اپنے کی بات کی اس سے آپ نے بھی کام بھی اس سے آپ کی بات کی تو آپ نے بھی اپنے کی بات کی تو اپنا بھی بھی آپ نے کیا ہے نم سے right جی بالکل اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے انتے کورٹشیب لینکہ آپ نے بزنس دارہ کیا جو کہ رائس انگرس کی اس کا آپ نے دکھر کیا بیوری ٹھوڈا سو بات کی جس کے بارے میں نے اپنے ملے دید کرتے ہیں جی ضرور بابر رائس کا میرے فیملی کا بھی اس بزنس کے ساتھ تعلق تھا اور میں نے اس فیملی بزنس کو ہی جوائن کیا اور جب وہ جوائن کیا تو اس میں ایک چیز جو جو مختلف تھی وہ یہ تھی کہ میری فیملی جو ہے وہ رائس کی بکیورمنٹ میں اور پروچیسنگ میں لوکل بزنس میں انوال تھے اور جو مجھے بعد میں اس میں اضافہ کرنے کا موقع ملا وہ رائس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے تو اس طریقے سے جو نو دس سال کا جو میرا زندگی کا جو ایک پرائم ٹائم تھا اس میں مجھے رائس کو اور اس سیکٹر کو سمجھ لیں بیسک پروسسنگ سے لے کے تو ایکسپورٹ اور لوکل ٹریڈ ہر طریقے سے اس سیکٹر میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہ ایکسپیرینس بہت ریوارڈنگ رہا اس میں جیسے پاکستان میں آپ کو باقی جگہ پہ بھی آپ کی ایکسپیرینس میں باز آتی ہے کچھ چیزیں ہمارے بزنس کے انوارمنٹ میں کچھ تھوڑی ہیں جو چیلنجز کوس کرتی ہیں تو وہ بھی ایکسپیرینس کا حصہ تھا لیکن ریوارڈنگ یہ تھا کہ سکرچ سے ایک ایکسپورٹ ٹائنگ کو ڈیویلپ کرنا اس ایکسپیرینس کے حصہ تھا جو کہ ہم بیشہ مجھے پہت زیادہ اس پہ ایک ریوارڈ والا ایلیمنٹ رہا ایک ریوارڈ والا ایلیمنٹ رہا ہے جو پاکستان سے باہر سے آتا ہے تو پاکستان کے کچھ چیلنجز ہیں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالبن کسی بڑھو مشکل انوارمنٹ میں آگیا ہے کہ ریوارڈ ٹائنگ سے بہت زیادہ ہے جبکہ وہ ریوارڈ ٹائنگ سے زیادہ اکثر پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کچھ چیلنجز ہیں جو ہے نا آپ ایک فورن انویسٹر ہیں پاکستان میں آئے ابھی کلچر کو سمجھ لی رہے ہیں یہاں پہ چیزیں ذرا فرق طریقے سے چلتی ہیں تو آپ ذا تھوڑا سا ان چیلنجز کے بارے میں بتائیں وہ رائس کے جب آپ بزنس میں تھے تو کس قسم کے چیلنجز تھے اور کیا یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ وہ شاید زیادہ روٹڈ کلچر میں ہے ہمارے اور شاید چیلنجز کا حل بھی شاید وہی سے نکل آتا ہے تو چھوڑا سا ان چیلنجز کے بارے میں بھی بتائیں اور ان کے سلیوشنز کے بارے میں دیکھیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ ویسے تو ہر جگہ پہ ہر ملک میں ہر سیکٹر کے اپنے کچھ کلچرل اور آپ سمجھ لیں اس کلچر کا حصہ ہوتی ہیں جو کہ جس کو سمجھنا خاص طرح پر نئے لوگ ان کے لیے جب ہے ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس میں اس سیکٹر میں بزنس کے لیے آنا ہوتا ہے تو پھر نیچلی ان کو سمجھنا اور ان کو حل کرنا یا ان کو یہ ایک ایک چیلنج جس کو آپ کہتے ہیں یہ درپیش ہوتا ہے تو رائس کے حوالے سے جو جنرلی ایک بات میرے ایکسپیرنس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کموڈیٹیز کا بزنس دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کموڈیٹیز کے بزنس میں اتار چڑھا ہوئی ہوتے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں نصفتاً وہ زیادہ ہے اور رائس کے حوالے سے ایسا ہے کہ جو کچھ پیکٹسز انٹرنیشنلی اور لوکل ایسی ہیں جو کہ ریلیٹیبلی آپ ان کو مشکلات کا باعث کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ہی سیکٹر میں سبھی لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں یا وہ وہ پورا کاروباری ایک خاص طریقے سے ہے لیکن یہ ایک مکس قسم کی آپ کو ایکسپیرنس ہوتا ہے تو اس کا اس کا جنرلی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جو مینجمنٹ ہے اور خاص طور پر ڈیلنگ ہے کسی بھی ٹریڈ میں جب ہوں گے تو آپ کو کسی سے کچھ پریدنا ہوگا کسی کو بیشنا ہوگا اور خاص طور پر انٹرنیشنل ٹریڈ میں اگر آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں جو کہ رائس سے ریلیٹڈ پروسپیکٹ ہے پاکستان میں آج بھی بہت بڑا تو وہاں پہ بھی جو ڈیلنگ ویڈ دی کسٹمر ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے جو ڈینامکس ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ رہے ہیں اور ہیں تو یہی میرا خیال ہے کہ میں آسان لفظوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایسے پروڈک جو کہ منفیکچرڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں ہیں سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہاں پہ قوالیٹی اور اور ایکسپورٹ میں اس طرح کی چیزیں درپیش نہیں ہوتی کہ آپ کو ہونے کے لیے شاید اور طرح کے سیٹ اپ کارمیٹر ہیں اس کیس میں جو کموڈیٹیز ہیں اور خاص طور پر رائس جس میں بہت صرف ہوتی ہیں جس کی کمرشل ویلیوز میں کافی فرق ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑا سا اس کا آپ سمجھنے کے انیشلی چیلنگ لیکن چیزیں جو کہ پہنچ اپ ٹائم کمپ بہتر جاری ہے اور یہی شاید ریوارڈ ہی اس میں سے شامل ہے کہ جب آپ کمپ بہتر ہوتے ہیں تو یہ بڑی فیلڈ ہے پاکستان آج بھی جو ہے وہ بسمتی رائس میں کا میں بالا ہوں وہ لاکھوں ٹران دھار سال ایکسپورٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے تو یہ ایک اسی لحاظ سے اٹیشت اپرچونٹی بھی سیکٹر کے ساتھ ہے جی بلکل میرے میرے خیال سے ایک بلین ڈالر کے قریب تو ہوگی ہر سال جو ہم کر رہے ہیں یہ سی بھی زیادہ ہے آپ کو بھی ریکال ہے جی اب مجھے جو ریکال ہے وہ 2.2 ملین ٹنز ہیں نون باسمتی جو ہے اور باسمتی اسی کے راؤنڈ گوور کرتی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے بنیادی طور پر جو چیلنجز میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ رائز خریدنے جاتے ہیں تو اس میں جو قولیٹی کے ایشوز آتے ہیں لوگ ہر وقت جو ہے وہ قولیٹی پاکستان میں کلچر نہیں ہے کیونکہ ہمارے انڈسٹریز میں قولیٹی کو اچھے طریقے سے منتین کرنا مکسنگ کے ایلمنٹ اچھی مشینری کا نا ہونا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو مینجز کرنا ضروری ہوتا ہے ایک کامیاب بزنس من بننے کیلئے کیونکہ ایک سپورٹ کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جو قولیٹی کی ہوتی ہیں لیکن جو لوکل آپ سورسن جہاں سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں قولیٹی کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں کیا یہ ہی ہے اور کیا اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جیسے پیملز کا آگے پچھے ہونا ہے نہیں میرا خلا آپ نے بالکل صحیح ہٹ کر دیا اس ساری ڈسکیشن کو بلکل اسی چیز کا میں ذکر کر رہا تھا لیکن ایک ساتھ یہ ہے کہ ابھی پاہیسان میں بہت سارے چیزیں ہم سانٹیفکلی ہو رہی ہیں ملتی ہیں اور ایک بہت بڑا جو ایک حصہ ہے اس سیکٹر کا وہ نچی پوری قائلٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل سٹینڈڈرز کو میٹ کر رہا ہے تو وہ جو پہلے چیز تھے وہ تھوڑا سا اوور کم بھی ہو چکے مہیں بہت سی کرسین کے پروسیسے اپنے اچھی top of the line انڈسٹی جو ہے وہ اب اگجسٹ کرتی ہے تو اسی لیے آپ دیکھیں جو ریسٹی آپ کا جو پریش آپ کو انٹرنیشنلی ملتی ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو پرائیوٹ لوگ جب سے آئے ہیں خاص طرح پر ایسے لوگ جو کہ میرے تو خر نالج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ باہر سے آگے جو انہوں نے اس کو شروع کیا اس سیکٹر میں انرسمنٹ کیا ہے صرف پاکستانی نہیں پاکستانی کے علاوہ جو دوسر ملکوں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی انرسٹ کیا مطبع مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ایک دو بڑے گروپس ہیں جو انہوں نے پاکستان میں آگے رائیس پرچسنگ میں انویسٹ کیا ہے اسی طرح یو ای کے بڑی کمپنیز ہیں جو آئی ہیں یوکے سے لوگ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے رائیس میں خاص طرح پر آکے انویسمنٹ کیا بکاوز اس کی جو پوٹینچل ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے سکیل وائز سے تو اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ انڈسٹری کی پریکٹسز بھی امپروو ہوئی ہیں اور پوریٹی پروڈک بنانے میں ٹیکنالوجی آگئی ہے پروفیشنل مینجمنٹ کا ایلیمنٹ بہت اچھا ہو گیا پہلے سے تو اس کی وجہ سے ایک بالکل نئے طریقے سے بھی ایک سیکٹر جائے وہ ٹرانس فارم ہو رہا ہے جو کہ اب اس کو زیادہ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ زیادہ کنڈیوسی بھی ہے بہتر بنا رہا ہے نئی نیسمنٹ کے حوالے سے جو اگر پروفیشنل لوگ آتے ہیں اور زیادہ خاص طرح پر انٹرنیشنل ٹریٹ کے حوالے سے لوگ بزنسمنٹ کے طور پر اس کے بعد آپ کے روز کے جو ہیں وہ کوسٹ مزدوروں کی کرکا دینی ہے باقی خطے پورے کرنے ہیں وہ سارے پیشنٹی آپ نے جو ہیں وہ ان کے اس ایکسپیرین سے گزرے ہوں گے ہم شور ریزر ایکتب میں ہو یہ ساری چیزوں کو لے کے جب آپ اگلے سٹپ پہ گئے اور پھر آپ نے جو بتایا ہے دو تین اداروں کے آپ کو نام لیے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ڈیویلپ کریں ان کو پرموٹ کریں ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں بے شکو رائی سے ان کا تعلق کو بیری سے ہو یا کسی بھی اور سیکٹر سے ہو پھر آپ کو اس کے بعد جو کہ پاکستان کی پرائیمری ایک اگنسی ہے پاکستان سے ٹریڈ کو یا خاص طور پر ایک سپورٹ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے میری اور آپ کی واقعیت سمیدہ میں ہوئی سمال اور میری اگنسی ہے جو کہ پاکستان کی ایک ٹین اور اورگنیزیشن ہے سمال اور میری اگنسی ہے سمال اور میری اگنسی کو ہیلپ دینے میں سپورٹ دینے میں انفرمیشن دینے میں مارکٹ سے لینک کرنے کے حوالے سے وہاں سے جب آپ ٹرانزیشن کر کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئے تو کیا ساتھ لے کے آئے کیا ساتھ ساتھ کیا نولیج کیا پرابلمز آپ کو وہاں سے پتہ دیں جو آپ ساتھ لے کے آئے اور پھر یہ جب ٹرانزیشن ہو گیا تو یہاں بھی وہ چیزوں کو کیسے آپ نے دیکھا کیسے ایڈریس کیا یہ اس چنی کا جو اگلا چپٹر ہے ایٹنگ اس کی طرف چلتے ہیں چکریہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے آپ نے میری وہ ستارے کو چلا دی نہیں بلکل بابر بات یہ ہے کہ ایک بات کا جس کا میں ذکر کرنا تھوڑا سا سماؤ نہیں کر سکا دیکھیں جو کاروبار کے چیلنجز ہیں وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے انٹرپرائز کی حد پر فیس کرتے ہیں اور کے نیچلی مینجمنٹ کے ہیں فینینسیز کے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جی لیور کو اور ان کو پیسے دینے ہوں کا یہ سار تو یہ تو ایک بزنس مینجمنٹ ہے جو کہ جس میں کیش فلو مینجمنٹ بھی ہے اس میں آپریشنز مینجمنٹ بھی ہے اس میں ایکسپورٹ مینجمنٹ کا وہ سارے ایلیمنٹ ہے تو یہاں تک تو بات ہے ایک پورے ایک سیٹ آف سمجھنے ایڈیاس کی جو جو چیز میں صاحب لے کے آئی ہے جو مجھے بعد میں لیٹر آن سیکٹر میں کام کرنے میں خاص طرح گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں جو تھوڑا سا باقیوں سے شاید میں سوچتا تھا اس لیے کہ میں ایسے وہ چیلنجز کو اسپینیس کر چکا تھا اپنے بزنس میں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ کچھ گورنمنٹ کے لیول کے ہوتے ہیں کچھ کنٹری کے لیول کے ہوتے ہیں وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جب میں وہ گورنمنٹ کا حصہ بنا اور گورنمنٹ کی ایجنسیس کا حصہ بنا تو پھر میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے سوچ رہا تھا محسوس کر رہا تھا اور اسی وجہ سے میں نے جو بعد میں کام کیا وہ بھی یہ تھا کہ یہ چیلنجز ایڈریس کرنا ایمپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے مل جل کے بہت سارا کام کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہب ہی ہم نے بات کی کچھ چیلنجز جو رائز کے حوالے سے اس وقت تپیش تھے کہ جی پڑک کے سٹینڈرز جائیں وہ نیشن بائٹ جائیں وہ بہت زیادہ پریکٹس نہیں ہوتے تھے تو ہم نے بعد میں اس پہ کام کیا گورنمنٹ میں پھر یہ تھا کہ جی آپ کو جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو باز کارٹ مارکٹ کی ایکسس کے مشہم چائل ہوتے تھے تو اس کو ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی میں جب ہم گئے تو ہم نے اس کو بہت زیادہ دیپلی جو اس پہ کام کیا اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے جو بیسک مشاہل تھے نا کہ جی زیادہ ہائی ایلیو ویلیو مارکٹس میں جانے کی بات ہے ایکسس ہونی چاہیے اور زیادہ کنٹریز میں پاکستان کا چاہیے اور مسانے پریز دیتے جائیے ساتھ ساتھ ایکسامپلز بھی دیتے جائیے تاکہ لوگوں کی سمیت ہمیں آتی جائے کہ وہ کیا کام ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے سمیڑا میں جب ہم اس ساری چیز میں تھے تو ہمیں یہ چیز مجھے یہ پتا تھا کہ جی لوگوں کو جو رائس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے کمپلائنس ہیں یعنی دوسرے ملکوں میں جہاں آپ امپورٹ کرتے ہیں آپ پر چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ شپنگ سے ریلیٹڈ اور ٹریڈ کے حوالے سے کچھ قومی پولیسیز ہوتی ہیں جو کہ ٹریڈ ریلیٹڈ ہیں تو وہ لوگوں تک کو پتا بھی نہیں ہے جب نہیں پتا تو اس آویرنس نہ آنے کے وجہ سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے لیے بڑی ایکسپینسیب ہوتی ہیں تو وہ ہم نے پھر اس ایریا میں کام کیا کہ رائس کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے اویرنس کرنے کے حوالے سے لوگوں کی ٹریننگ خاص طرف ایکسپورٹ اس کی تاکہ لوگ انفارم طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس پیزنس کو خاص طرف ایکسپورٹ کو دیکھیں تو اسی پہ بیلڈ آن کر کے خاص طرف پہ کیونکہ آپ کو تو نالج میں ہے کہ جو ٹریڈ ڈیویلپنٹ آثورٹ ہی ہے اس کا بنیادی مینڈٹی یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اس کو اور ایکسپورٹ کرنے والے سارے پرسس کو ہیلپ کریں تو وہاں پہ پھر ہم نے وہ معاملات جو خاص طور پہ کسٹم سے ریلیٹڈ اور باقی ملکوں کی جو پولیسیز ہیں ان سے ریلیٹڈ اور ان کے پرڈکٹ کمپلائنس کے حوالے سے جو مشکلاتی کئی مثالیں ہیں مطلب کچھ ایسے ملکے جہاں پہ کافی سیریس پرولمز آتی تھی لوگ ان کی شپمنٹس واپس ہوتی تھی عورت کے حوالے سے بڑا ہیوی نقصانات ہوتے تھے ایکسپورٹس کو تو وہ جا کے بائی لیٹرل ہی ان کنٹریز کے ساتھ اگریس کرنے کی ضرورتی جیسے آپ کو ایک چیز پتا ہوگا کہ یورپ میں خاص طور پہ یوکے میں دونوں جگہ جو جو ان کی لوکل پولیسیز ہیں ٹیکسز بڑا کی وہ اس طرح کی تھی کہ آپ پاکستان سے بغیر پولیش کی ہوئے اگر براؤن رائس ایکسپورٹ تو اس طرح کی چیزوں میں پھر براؤن رائس کے سٹینڈرز ہیں وہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور اس کے کوالٹیز کے لیے اور کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے وہ سیٹیفکیشنز ہونی چاہیے جو کہ ان کنٹریز میں بورٹ کے ساتھ ضرورت تھا ہوتی ہے اور پھر کون کون سے کسٹمرز ہیں جن تک جانا چاہیے کون سے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ اگر ان کے ساتھ ٹریٹ کریں تو زیادہ آپ سمجھ لیں اچھے ریٹس اور اچھی چیز تو یہ وہ ایریہ سے جس پہ پھر ہم نے اس وقت کام کیا نا چلی یہ ایک چیز ہے لیکن کافی سیگنیفینٹ کام سکت جو ہے نا انجنسیز نے کیا جب جب میں بھی اس میں انوال تھا ہوں سو میں اگر اس کو سمرائز کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائی ان کو ٹھیک ہے کہ غلط کہ بنیادی طور پہ آپ انہیں محسوس یہ کیا کہ دنیا بھر میں جہاں پہ ہم اپنی کوڈک کو سپورٹ کرتے ہیں ان منڈیوں کی کچھ اپنی ڈینامکس ہیں کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کنٹری لیول پہ ہیں کہ آپ اگر ایک خاص قسم کے پوسیس سے اس چیز کو نہیں گزارتے تو وہ کنٹری شپنٹ واپس بھیج دیتی ہے پورٹ پہ ہی اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے یا واپس بھیج دیتی ہے وہ ان کے منمم ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہر ملک کے اندر جو بائرز ہیں جو آپ کے بڑے پڑے وہاں کے ہیں ان کی بھی اپنی ہو سکتی ہیں ان کو بھی سمجھ نے کی ضرورت ہے تو ایک گورمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جو کہ اس سیکٹر کی ڈیویلپمنٹ کی یہ کام کر رہا تھا آپ نے کوشش یہ کی کہ وہ جو ہماری میجر مارکٹس ہیں ان کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو کہ گورمنٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے ان کے جو مین بائرز ہیں پورٹرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ان کی نیڈز کو آپ سمجھتے تھے اور اپنے جو یہاں کے پاکستانی بزنسز ہیں پاکستانی اکسپورٹرز ہیں ان کو ٹریننگ کے تھوہو انفرمیشن شیئرنگ کے تھوہو یہاں ان کو ایڈوکیٹ کرتے تھے ان کی کپیسٹی بیڈ کرتے تھے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائیں اور وہ نقصان صرف اس طرح وہ اٹھا رہے ہوتے تھے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری کرنی ہے کہ اسی قسم کی چیزیں ہیں بلکل آپ نے چاہی کا دو سارے چیزیں ایسی ہیں جو کے آپ کو لوکل ایکسپورٹرز کی اوینس اور ٹریننگ کے حوالے سے جہاں وہ ہیلپ کرتے ہیں تو بلکل وہ اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں پہ مارکٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو رائیس کے ایکسپورٹرز تھے ان کے ان کے ٹریڈ مشنز اور ڈیلیگیشنز جہاں وہ مختلف کنٹریز میں بچوائے گئے اور خاص طرح پہ ان کنٹریز میں جہاں پہ رائیس کی لوکل مارکٹ تو کافی بڑی تھی لیکن پاکستانی چاول وہاں پہ ایسا زیادہ نہیں جا رہا تھا میں آپ کو ایک مثال دوں ساؤت افریقہ میں جیسے سیچویشن یہ تھی کہ ساؤت افریقہ بڑی چاول کی ایپورٹن کنٹری ہے لیکن وہاں پہ جو چاول پہلے جا رہا تھا وہ زیادہ کچھ امریکن چاول تھا بہت عرصے سے جا رہا تھا اور کچھ چاول جو تھا وہ انڈیا سے کافی قانٹیٹیز میں وہاں جا رہا تھا کیونکہ ڈیٹ کنیکشن جیسے تھے کہ پرانے انڈینز جو ایمیگرنٹس تھے وہ ڈربان میں اور واقعی جگہوں پہ بیٹھے بہتے ہوں کہ اپنے کامفرٹیبل ٹائز تھے انڈیا کے ساتھ تو اس حیفرٹ کے بعد جو کہ ہم نے نیچری اس میں کی گورنمنٹ نے کی پھر پاکستان سے چاول پہ جانا شروع ہو گیا اور کیونکہ اس مارکٹ کو جب سمجھا گیا ہے دیکھا گیا کہ ہاں یہاں تو یہ پار بولڈ رائس ہے اس کی ڈیمانڈ ہے تو پار بولڈ رائس کے لیے جو ہے یہاں پہ نئی مشینری نئی ٹکنالوجیز لوگوں نے انویسٹ کیا اسی طرح کا کیس سعودی عرب کے ساتھ بھی تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی چاول جو ہے وہ جا رہا تھا وائٹ رائس لیکن جو سعودی عرب کی بڑی مارکٹ ہے میجر حصہ وہ پاورڈ رائس پسند کرتا تھا تو وہ پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کے پاس اتنی کپیسری نہیں تھے وہ پھر انکریز ہوئی تو یہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہ جو ان کے سٹینڈرز کو سمجھنا ان کی مارکٹ کی ضروریات کو سمجھنا ان کو ڈائنیمکس کو سمجھنا یہ وہ چیز ہے جو کہ ٹریڈ میشنز کے طور پہ گورنمنٹ کے اداروں نے ہلپ کیا ہم نے اس میں کام کیا اور اس سے یہ یہ پرابنس جائیں جو آپ کا اب تک سارے سال ہے کہ آپ کے دوستان تو آپ کو تک موٹ کر دیمز کر دیمز کر دیمز بنین ہے جو آپ نے بڑھٹا میکنٹ کے طور پہ کام کام کر دیمز کر کے بعد اپنے ڑھٹا مدین ہے اپنی جو چیز نہیں کر دیمز کر رہا خوانڈ مجھے جب یاد پڑتے ہے آپ کی ہماری دوستی ہوئی سریڈہ سے میں بالکل ایک ایک آئی وز فرش آنٹ آف کاللیج آئی یانگ آپ نے ایک طرح سے جو بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی لیکن سمیڈا میں جو آپ کے پاس پروجیکٹ تھا وہ ڈیری کا تھا تو آپ رائس سے چلے ہیں لیکن جب سمیڈا میں آپ نے کام کرنا شروع کیا تو آپ کو ایک بالکل ہی نیا سیکٹر دے دیا گیا تو اسے صرف یہ بتائیے کہ ساری زندگی رائس پہ کام اور رائس کے چیلنجز کو سمجھنا اور رائس کو پرائیوٹ سیکٹر کے حساب سے بھی کرنا اور پھر پبلک سیکٹر کے حساب سے بھی کرنا تو اس کو اس کی ڈیری سے کس طرح بنی اس سے جو آپ نے چیزیں لرن کی تھی وہ ڈیری سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو کیسے ہیلپ آٹ کنی ہے وہاں پہ کیا کیا کچھ کیا آپ نے اس کے بارے میں جاتا ہے جی شور نہیں شکریہ آپ نے اگین ایک بہت ڈیمنشن جانا اس کو ٹچ کیا ہے میرا خیال میں میرا جب مجھے ادارے کی طرف سے ڈیری کے لیے کہا گیا کہ جی آپ اس کو دیکھیں اور اس ساری ایفرٹ کو جو ہے وہ لیڈ کریں جو کہ ڈیری سیکٹر کی ڈیولپنٹ کے لیے اس میڈا نے اس سے شروع کی تو اس کی وجہ شاید یہ نہیں تھی کہ میرے پاس ڈیری کا نولیج تھا آپ کو بتا ہے میرے تو بیک گراؤنڈ بھی انجننگ کی ہے کوئی ایسا ایگریکلچر کی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے اور میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی رائس کا اس وقت تک تھا کچھ اور ڈیری کا تو بالکل نہیں تھا میرا خیال ہے جو بنیادی وجہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشن تھا نا کہ جی لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور سیکٹر کے ساتھ لوگ منصلت ہو گئے ہیں جو کاروبار کرنے ہیں ان کے مسائل ہیل کرنے میں جو ایک رول ہے ادارے کی طرح سے اور ڈونرز کی طرح سے وہ ایک اپچونٹی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے یہ بینیفٹ کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے وہ شاید ایک فیکٹر رہا تھا جو شاید میرا خیال ہے میری بھی مینیشمنٹ نے اور جو میرے ساتھ لوگ جو سے ان والت ہونوں نے محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ڈیری کے مسائل بھی شاید مختلف تو ہیں لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں ایسے ایسی جگہ پہ ہیلپ چاہیے جو کہ محسوس ہو سکے کہ جی ایفرٹ جائے نہ کرنا وہ اور یہ شاید وہ ہم جو پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو انٹیپنورڈیل ایکسپلینس ہے نا یا جو آپ جس جس پروسس سے آپ گزرتے ہیں ایک دفعہ اس میں اپس این ڈ ڈاؤنس اونچ نیچ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اندر وہ جذبہ شاید جو ہے نا زیادہ میرا خیال ہے کریٹ کرتا ہے اور مجھے اپنے کیس میں تو بزار یہ لگتا تھے کہ میں ریلیٹ کر سکتا تھا لوگوں کی کاروبار کی جو جو پروبنز ہیں اور ایشوز ہیں تو ایک جذبہ تھا کہ اس کو اوورگرام کرنے میں کسی نہ کسی دی کسی مرکتا ہے تو شاید یہ دیری کے حوالے سے بیٹر ہے لیکن دیکھیں نا دیری سیکٹر میں کام کرنے کے لیے مجھے آہ نیچلی پھر بہت چیکھنے کا موقع ملا اور آہ بہت ایک نئے سیکٹر کی پوری پوری دنیا کی چین سے لے کے تو لوکل اپنے ڈیری ملک پروڈکشن سے لے کے تو پروسیسنگ کی ساری انڈسٹری کو سمجھنے کا موقع ملا تو یہ ایک ویچل بینیفٹ تھا جو مجھے بات میں سنت ملا لیکن میرا خیال ہے کہ جو میرا جو بنیادی آہ وجہ وہ یہ تھی کہ مجھے آہ ہر وقت یہ احساس تھا کہ جس کام میں بھی ہے اس کو آپ کو ان مال حاملی کرنے کیونکہ ان ایجنسیز کا ان ان اداروں کا بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ جی آپ جو کاروبار کرنے ملک پروسیسنگ کے حوالے سے پانی بھی ملتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کوالیٹی کے ایشوز آتے ہوگے جس طرح رائیس میں ایک پروسیسنگ سیکٹر تھا جو اس میں ویلی ویشن کرتا تھا اور اس کو مارکٹنگ کے حوالے سے تیار کرتا تھا اسی طرح ڈیری میں بھی پروسیسنگ سیکٹر تھا لیکن چھوڑے ڈانیمک فرق تھے کیونکہ یہاں پہ پروسیسنگ سیکٹر ڈبے میں پیک کر کے ایک چھوٹی نیش کو کیٹر کر رہا تھا اور بڑی مارکٹ آج بھی کھلے دور کی طرف جا رہی تھی مجھے نہیں پتا ہے اس زمانے میں ڈیری سکوٹ پاکستان یا ڈیری کی مطلق چیلنجز کیا ہے ڈیری میں جو آپ نے اپنے اور جو جو سیم تھے وہ بھی اگر اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے سیم پہ میں آپ کو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو رائیس کے ایکسپیرینس میں خاص طرح پہ گورنمنٹ کے ساتھ جب کام کرنے کا ہو تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ ایک پاکستان میں جنرلی آپ کو اور آپ کو میرے سے اس پہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اتفاق سے یہ دونوں سیکٹرز کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی بھی جگہوں پہ جیسے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا جنرلی ایک سپورٹ کے حوالے سے بزنس ہے یا آپ سمجھ لیں باقی کمورٹیز کے حوالے سے اس میں ایک کومن فیکٹر یہ ہے کہ کچھ ریگلیٹری معاملہ تو گورنمنٹ ضرور کرتی ہے سٹینڈرز کے حوالے سے لیکن وہ اتفاق سے وہ اتنے محسر نہیں رہتے جب آپ سمجھ لیں کہ کاروبار کے حوالے سے محسر اسی نہیں رہتے کہ گورنمنٹ کے کام کرنے کا طریقہ اور گورنمنٹ کے لوگوں کی انوارمنٹ بازکات اسی اس کو آسان کرنے کے وجہ بازکات کو مشکل بھی بنا دیتی ہے تو اس میں جو ایک سبق ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایسے کاموں کی ضرورت ہو یا ایسے چیلنجز کو اوور کرنے کی بات ہے تو پریوٹ سیکٹر جو ہے جو انڈسٹری ہے اس کو انوارل کر کے آہ انتر سلوشن نکالنا چاہیے تو یہ سمیلیریٹی ہے کہ ہم نے جب دیری میں یہ کام کیا تو ہم نے دیری کی انڈسٹری کو اور فارمرز کو اس میں انوارل کیا اور جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے جو ریگلیٹری والے معاملہ تھے جو کہ نیشری دکت کا باعث تھے آہ اس کو خاص طرح پر ایکسپورڈ کے حوالے سے بھی اور لوکل جس طرح پیکش ملک کی سیل کے حوالے سے اپنے بات کی تو پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے نیشری اپروچ کی اور ایڈریس کرنے کی کوشش کی جو 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 ڈسیملیریٹیز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر پروڈک کی ہر سیکٹر کی اپنی نیشری ریکوارمنٹس ہیں ایک تو ڈسیملیریٹی سب سے بڑی دیری کے حوالے سے یہ دیری میں آج بھی وہ یہ ایشو ہے کہ دودھ ایک ایسا پروڈک ہے جس پروڈک کہتے ہیں یہ بڑے گھنٹوں کے ساتھ سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ کو اس پولے سیکٹر کو ڈیویلپ کرنا ہو تو پھر وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ کول چین کا ڈیویلپ ہونا وہ انتہائی ضروری ہے یعنی جیسے ہی دودھ جو ہے وہ آپ جانور سے لیتے ہیں اور اس کو کسی کی ٹیبل تک پچانے کے لیے کنزمشن تک لانے کے لیے کوئی کول چین کے اندر رہنا اس کا ضروری ہے ورنہ جو ہے وہ دودھ خراب ہو جائے گا اور اس کی جو قوالٹی ہے وہ نہیں اور خاص طرح پہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک بڑی مارکٹ ہوتی ہے جو بیس کیس میں بھی تھا وہ لوکل کنزمشن بڑے شہروں میں دودھ پیدا شہروں سے دور ہوتا ہے فاصلے پہ ہوتا ہے لیکن کنزوم شہروں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص طرح پہ ڈسٹریبیشن اور کول چین کا ہونا انتہائی ضروری تھا یہ ایک چیلنج تھا جو کہ چاول کی شکل میں رائز کی شکل میں اس طریقے سے بڑا چیلنج نہیں تھا تو سپلائی چین کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے دودھ کے دو بڑے معاملے تھے جو مختلف تھے ایک تو یہ اور دوسرا قوالیٹی سٹینڈرز یہاں پہ ایک سپورٹ کے حوالے سے تو کوئی پریشر نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں سے ابھی چاول سواری آپ کا جو دودھ ہے وہ ایک سپورٹ تو ہو نہیں رہا تھا اس کے بائی پرڈکس بھی نہیں ہو رہے تھے لیکن جو اس کے سٹینڈرز ہیں وہ لوکل مارکٹ کے حوالے سے بڑا ضروری تھا کہ قوالیٹی اور ہائیجین کے حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ جو چیزیں دکت کا باعث بنتے ہیں کہ زومر کے حوالے سے اس کو دور کرنا اور یہی اس کا پروموشن کا حصہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس اچھا پرڈکٹ ایویلیبل ہوگا کنزومر کے پاس اچھی قیمت میں تو تب ہی وہ سیکٹر بھی گروہ کرے گا تو یہ ایک ڈسیمیلیٹی تھی جو کہ دودھ کی شکل میں ایک ہماری سپینیس میں آتی ہے پورٹ چین سے آپ کی مراد ہے کہ دودھ کو تھنڈا رکھنا پڑتا ہے اس کی یا تو اس کو ریکریجریٹ کیا جاتا ہے یا بڑک کے سیبیں استعمال کی جاتے ہیں تاکہ جب وہ ایک بھیاد سے چلے اور اس سے لے کے جب تک کوئی کسی کسی پرزیلیم پہنچتا یا کسی پسنٹر پہنچتا تو اس کو ایک خاص چھنڈے ٹپریچر پہ رکھلیں گے ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دودھ کو چار ڈگری سینٹیگریٹ پہ امیجیٹلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے اگر زیادہ ہوگا نا تو اس کے اندر پھر وہ بیکٹیریا پھیلتا ہے اور وہ پھر اس کی تو ایک تو یہ ہے کہ چار ڈیگری سینٹیگریٹ سے نیچے اس کو رکھنا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو وہاں سے لے کے آپ اس کو یعنی کرنی دیتے پیزرب نہیں کر لیتے جس کا اور جس کے طریقے کار ہیں کہ آپ اس کو سیف کریں تب تک آپ کو اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے اچھا اسے صرف اس کے بعد میں نیوڑی جس لیے رہا ہوں کہ آپ ہماری خوافیت رہی ہے مجھے پتہ ہے آپ کی جرنی کا اگلا جو پڑاو تھا اسے کے حوالے سے تھا جہاں پہ آپ نے ایک اور شفٹ لی اور وہ شفٹ صرف یہ نہیں تھا کہ ادارہ فرق تھا آپ پاکستان گورنمنٹ کی بجائے یو اس گورنمنٹ کی جو ڈیویلپنٹ پروجیکٹ ہے اس پہ کام کرنا آپ نے شروع کیا بلکہ ایک سیکٹر بھی نیا آگیا آپ نے ہوتی کلچر کی طرف چلے گئے یعنی کہ فوٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی طرف آپ نے اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد وہ رکا نہیں تو وہ مینگو کا پروجیکٹ تھا لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں اور ایک انٹرائیسل کے ساتھ کام کرنے میں کیا فرق آپ نے دیکھا اور دوسرا یہ جو ہوتی کلچر تھی یہاں پہ کیا سیمولارٹیز اور ڈیفرنسز آپ نے دیکھے دیکھیں جو تو گورنمنٹ سے آپ ایک ڈیویلپنٹ ایجنسی کے ساتھ جب اب تو نیچلی کچھ اس کے کام کرنے کے اطوار میں فرق ہے اس کی اپروچ میں فرق ہے تو وہ تو ایک ایسا ہے جو کہ آپ نیچلی محسوس کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے پروفیشنل مینجمنٹ کا ایک کونسپٹ ہے جو جس جو کہ اس کیس میں بھی اپنی قبل تھا تو وہ ایک نیا اچینس استحاد سے تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں اس پیٹ سے کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ میں باز کارت آپ کو نظر نہیں آتا گورنمنٹ کا اپنا ایک کرکار ہے کام کرنے کا تو یہاں کے حد تک تو میرا خیال ہے کہ یہ تھا لیکن جو ایک سیکٹر کے حوالے سے ہارٹی ہارٹی کلچر سیکٹر میں انوال ہونے کی بات ہے تو بابر یہ اس سے پہلے میں کیونکہ ٹریڈ ڈیولپنٹ آفورٹی میں بھی مجھے اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹرز میں کام کرنے کا موقع ملا تھا جس میں ٹیکسٹائل بھی شامل ہے اس میں فروٹ اور ویجیٹیبلز بھی شامل ہیں تو میرا ایک ایک برادر مجھے ایک سپوئیر تب تک مل چکا تھا کچھ سیکٹرز کے ساتھ کام کرنے پر تو اس میں ظاہر ہے مجھے اس میں ہیلپ بھی جو کہ جب یو ایس ایٹ کے پروجیکس پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور خاص طور پر ہارٹی کلچر میں تو میں کچھ نہ کچھ آلیڈی اس پہ پیچھے سے لے کے چلا آ رہا تھا تو اس لحاظ سے مجھے اس میں کوئی مطلب نئی چیز یا تاجب آہ شامل نہیں تھا البتہ یہ ہے کہ آہ اس کا جو آہ ہارٹی کلچر کے حوالے سے آہ کچھ انویسمنٹ اور کچھ ایکسپیرینس کا حصہ تھا جو کہ پہلے میرے سارے پچھلے ایکسپیرینس میں شامل نہیں تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ آج جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیمیلیریٹیز ہیں نا جی ہارٹی کلچر سیکٹر کے حوالے سے وہ سامنے آئیں اور جو پوٹینشل تھا کہ جی کتنا بڑا ہے ہارٹی کلچر سیکٹر میں کیوں نہیں یہ اٹلائز ہو رہا یہ ایک نئی ڈسکوری تھی اس سارے ٹائم فریم میں تو پھر ہم نے جب مینگو کا ویسی طرح آب بھی اس میں انوالت ہے مینگو سیکٹر میں جب ہم نے اس پر کام کیا تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا ایک سمندر بزاہتر خود ہے جو کہ جس کو دیکھنے سے جس کی ضرورت ہے اور یہی پر ہم نے اس میں کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک کانٹینویٹی میں یہ چیز بہرحال تھی کہ ہارٹی کلچر کے ایکسپیرینس یہ بھی ایڈ ہو گیا اس سیکٹوریل ایکسپیرینس میں اور اس سے ہم نے جو بعد میں کام کیا ہے اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سیکٹوریل ایک فرٹیلیزیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ ایک چیز کو سمجھا کے سمجھ کے دوسری جگہ جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک وہ چیز بھی اس میں شامل ہو رہی ہوتی شاید وہ اس کام میں انوال جو لوگ ہیں بعض پاتھ اس کو اس طریقے سے نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسی دوران میں ایک دفعہ مجھے کراچی کے پاس ایک علاقہ ہے وہاں پہ جانے کا اتفاق اور وہ ہارٹی کلچر کے حوالے سے وہ وزٹ تھا ہمارا تو اب اتفاق سے جو اسپیرینس تھا ہارٹی کلچر کے حوالے سے وہ اپنی جگہ تو بہرحال جو جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ میری اس میں لائننگ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک علاقہ ہے کراچی سے تھوڑا بائر وہاں پہ آپ کو ہارٹی کلچر کے کچھ پروڈکٹس سے حوالے سے ان کا جو معاملہ تھا وہ بڑا کلیر تھا وہ ایک لحاظ سے اس کو دیکھ رہے تھے لیکن میں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس پہ جو جس جگہ جس فارم پہ مجھے جانے کا اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ اس کو جیسے کر رہے کیا یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں آپ کوئی ہائی ڈنسٹی بھی تو کر سکتے ہیں آٹ سٹ جو کہ آپ لگا رہے ہیں اب یہ ہے کہ وہ عرصہ تیس سال سے شاید اس کاروبار میں اس میں منسلک تھے لیکن انہوں نے شاید اس کو اس طرح کیسے نہیں دیکھا ہم نے کیونکہ باقی جگہ مہنگو میں اور بہت سارے سٹیکٹرز میں دیکھا تھا کہ ہائی ڈنسٹی اورچرڈ بھی لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز جب سامنے آئی تو ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے کسی اور نے نہیں دیکھی لیکن آپ کو وہ جو موقع اس سے مل گیا کہ آپ نے وہ اور جگہ سے جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سمجھنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پر لیننگ جہاں وہ امپروو ہو رہا ہوتا ہے جس طرح آپ نے سپیسیفک ایجامپلز دی تھی کہ جب آپ تی ڈیپ میں کام کر رہے تھے تو آپ نے باہر کی منڈیوں کو سمجھا اور اپنے لوگوں کو ٹریننگ بھی انفرمیشن بھی کہ باہر کی منڈیوں کی ریکوائرمنٹ تو وہ کیسے نیت کر سکھتے ہیں تو اس طرح جو اس ایٹ کے آپ کے لوگوں کو دی سکھتے ہیں اور میں تمام پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے آلیف کے سکٹر کے طرف بھی آنا ہے تو اگر ہم ان سارے پروجیکٹس جو آپ کافی سارے سال ہوگے آپ موجودے پروجیکٹس میں یویسی ایٹ کے اور دوسرے دانوں کے کام کرتے رہے ہیں تو ان سارے پروجیکٹس کی جو جو بڑی بڑی سپورٹ کے اسپیکٹس ہیں کہ کس قسم کی سپورٹ آپ نے پروجیکٹس کے پروجیکٹس دی کی بے شک Container کے فارمر ہو تو ان کی کوئی exact specifics بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے ان کو دیں کیا ایکسپورٹ مارکٹ کا ایکسپورٹ لگانے میں ہلتی اس سب باتیں تھوڑی سی آپ اگر بتا سکے جائیں میں آپ کو مینگو کی تھوڑی سی بنیادی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں دیکھیں مینگو سیکٹر میں جب ہم نے اس کو دیکھا تو ایک چیز یہ سامنے آئی کہ انڈسٹری جو ہے وہ exist نہیں کرتی یعنی جو مینگو کی پروسیسنگ کے لیے یہ ویلی اوڈیشن کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے وہ اس وقت تک بہت limited تھی بلکہ غیر محسوس تھی exist نہیں کرتی تھی تو پہلا کام جو ہم نے اس سیکٹر میں دوزہ نو کی پہلے دوزہ نو کے middle میں جو ہے نا یہ سارا پروسیس ہم نے شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی پروسیسنگ کی انڈسٹری پہلی دفعہ مارڈن پروسیسنگ انڈسٹری مینگو کی جو ہے اس وقت میں لگی جس میں نیسلی ڈیو اے سیٹ کی کچھ امداد پر شامل تھی گرانٹ پر شامل تھی تو ایک یہ development ہوئی پھر جو آپ نے ٹریننگ کا ذکر کیا بہت سارے ہمارے جو مینگو کے لوگ کام کر رہے تھے ان کو بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے اس کی ویلی اوڈیشن کرنی ہے تو جو ٹریننگز ہم نے کروائیں اس سے ہی ہوا کہ پہلی دفعہ پتا چلا کہ اچھا یہ جو داگ اس پر پڑ جاتے ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ ہے کس وقت مینگو کو درفتوں سے اتارنا ہے کس طریقے سے پیک کرنا ہے کس طریقے سے ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے تو بڑے خاص طریقے ہیں اور وہ جو ٹریننگز اب ہوئیں تو لوگوں کے کام کرنے کے طریقے میں فرق آ گیا اس سے یہ ہوا کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس وقت تک ہمارے جو مینگو ہے وہ امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا تو یہ ایک اور طرح کے چیلنجز تھا ایک تو یہ کہ کنزومر کے پروڈکس اس کو بنانا نہیں وہ لوگوں کو پتا تھا لیکن کچھ کسٹمز کی حوالے سے اور کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ بیریئرز بھی تھے جو ایکزسٹ کرتے تھے تو اس اس لیول پہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کو اگر یاد ہو پہلی دفعہ پاکستانی مینگو جو ہے وہ امریکہ ایکسپورٹ ہوا تو یہ وہ بیریئر بھی اس طرح کراس ہوا تو ملٹیپل چیزیں اس زران میں ہوئی لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کے پندرہ ایسی آپ کو یاد ہے فیسیلٹیز بن گئی پاکستان میں جہاں پہ ایک ایک کوالٹی کا جو پروسیس مینگو ہے وہ بننا شروع ہوٹا ہے تو وہ آج تک ایک ایک ایسا ایڈوانسمنٹ ہو گئی جو کہ آپ مسلسل چلی جاری ہے اور ہر سال آپ کا مینگو اسے طریقے سے ایکسپورٹ ہو گئی سو میں اگر اس کو سمرائز کر سکتا ہے کہ دوزار نو سے سٹویشن یہ تھی کہ پاکستان میں ہزاروں اکڑ مینگو کے باگ تھے پاکستان میں بہت ساری مینگو کی ورائٹیاں پروس ہو رہی تھی لیکن وہ صرف لوکل لوگوں کی کنزمشن کیلئے ہی ہم ان کو استعمال کر سک رہے تھے ہمارے یا تھوڑی بہت ہم بھیج دے ہوتے ہوں گے کچھ سعودی ریبیا افغانستان وہ جو چھوٹی موٹی وہ بلکل سستے میں تو وہ ایک الیدہ چیز ہے لیکن جو اس کی ایک پروپر مارکٹنگ اور پروسیسنگ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان مینگو کو ایک آرگنائز طریقے سے دنیا کی منڈیوں تک پلچاہ نہیں سکرا جس میں ان کی جو باغات کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ پروبلم بھی تھے اس کے علاوہ باغات کی سیٹیفکیشن کے پروبلم بھی جو اس کی یوکے کی مارکٹ ہے وہ تو کہتی ہے جی ہر شروع سے لے کے آخر تک ہر سٹیپ پہ سیٹیفکیشن ہونی بہت ضروری ہے کوالٹی سٹیس کا سٹینڈرڈ ہونا بہت ضروری ہے پھر آگے جو آپ نے پروسیسر کی بات کی آپ نے ایس ایڈ نے ہیلپ کی آپ لوگوں کی سپرویجن میں کہ جہاں پہ ان فیکٹریوں کو لگانے میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا گرانٹس بھی دی پیسے بھی دی ٹیکنیکل ایڈوائس بھی دی کہ وہ فیکٹریان لگائیں اور چلائیں ان فیکٹریوں سے جب ایک دفعہ وہ عام ہو کے گزر جاتا تھا دنیا کا کوئی بھی جو ایمپورٹر ہے وہ بے شک جیپان کا ہو بے شک اسٹریلیا کا ہو بے شک یوکے کا ہو یو ایس کا ہو تو اس فیکٹری سے نکلا ہوا عام جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر آپ ان کو اچھے مطلب جو آپ ایک ڈالر میں یا آدھے ڈالر کا عام پہلے سعودی رہی بھی بھیج رہے تھے اب وہ ایک عام جو ہے وہ آپ نے ان ملکوں میں چار ڈالر کا پائنٹ ڈالر کا کر کے بیٹھنا شروع کر دیا تو اس حد تک جو ہے وہ آپ کی ذرا مبادلہ کمانے کی جو ہے وہ ایک اپرو ہوئی ایک تو عام کی قیمت بڑھ گئی دوسری طرف عام بہت زیادہ جانا شروع ہو گیا تو کہاں دوزہ ناؤ میں ہم بالکل زیروپ میں کھڑے تھے اور آج ہم جو ہے وہ ملینز ڈالرز کے عام جو ہے وہ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں جس کی بنیاد بھی اس کو کیا ہے کہ یہ سای جو سای ہے اور اس کی طرح کی تک جو سای سای جو سای ہے اور اسو طرح کی سای ہے یہ بھی جو سای ہے اور جو سای سا رہی ہے اور اسی طرح کی افرٹ پھر آپ نے مہنگو کے علاوہ بہت سارے اور فوجسے میں بھی کی تو ایک تو یہ بتا دیئی جی کہ کیا یہی ہے یہ ہے اس میں کچھ اور بھی ایڈ ہونا ہے اور پھر جنپ کرتے ہیں اب جو مہنگو کے حوالے سے جو اچھی دیولپرنٹ ہمارے اس وقت میں اسے افرٹ کی وجہ سے یہ تھا کہ اس سے پہلے مہنگو صرف ہوتا تھا ہوای جہاز کے لیے کیونکہ جو پروڈکٹ ہمارے ہم پہ ہے اس کی شیلف لائف اتنی نہیں ہو سکتی تھی اس طریقے سے اس کی پروسیسنگ نہیں ہو رہی تھی اس کو اسی طرح وہ کوڈ چین میں تھنڈا کر کے رکھنے کا طریقے کا موجود نہیں تھا تو آپ کو مجبوراً بہت مہنگیے طریقے سے ہوای جہاز کے ذریعے اس کو مختلف پانٹیز میں بیتوانا پڑتا تھا تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو لوگوں کا جو نفع ہے پروفٹ ہے تو وہ کم ہو جاتا تھا دوسرا زیادہ کونٹیٹیز میں جو ایک سپورٹ نہیں ہو پاتا تھا تو یہ ساری ایفرٹ کا ایک فائدہ ہی ہو گا کہ بائی سی شپمنٹ پورے پورے کنٹینر بجوانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو وضع کر لیا گیا اس کا ایک فائدہ ہی ہو گا کہ جو مہنگو پروسس تھا اس کو بھیجنے والے کو تھوڑا سا اس میں نفع کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ کی پروفٹ بڑھ گیا دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا پھر وہ سینکروں سے ہزاروں تانوالی جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا کیونکہ بڑی کونٹیٹیز میں مہنگو جہاں وہ ایک سپورٹ ہونا شروع ہو گیا تو یہ دو تو ڈیفینیٹ بڑی ڈیویلیپنٹس تھی کیونکہ مہنگو کے حوالے سے مہنگو کے حوالے سے اور پھر وہی پولٹ چین کے حوالے سے پیکنگ کے حوالے سے جو باقی معاملات ہیں وہ کیونکہ لوکل انڈسٹری لگ گئی جو پولٹی کی پیکیجنگ ہے وہ اویلیبل نہیں تھی تو اس کے یونٹس لگ گئے اور اسی طرح جو ریفیجیٹڈ کنٹینرز ہیں جو جن کی ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے سارا لوجسٹک جو ہے وہ جب انڈسٹری میں یہ ساری ایفٹ ہوئی اس کے لیے ہم نے کوشش کی تو وہ بھی اویلیبل ہو گئی تو سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ان پلیس آ گیا تو یہ ایک اس حوالے سے جو ڈیویلپنٹ تھی اس وقت جی تو اچھا تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اس وقت پچھلے کافی سارے سانوں سے میں خود آسد صاحب اور ہم جیسے اور پروپیشنلز اس ایفٹ پہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو جو موڈل ہم نے مہنگو پہ پائلٹ کر کے دکھایا تھا وہ تمام سبزیوں اور تمام پھنوں کے لیے جن کی دنیا میں مانگ ہے ان کے لیے ریپلیکیٹ کر سکیں تاکہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں سے جس جس خصورتی سے مہنگو دنیا میں جا رہے ہیں اور سبزیاں اور پھل بھی جو ہیں وہ ہم پاکستان سے جو ہیں اسی پروسس کے تھوڑ انہی لرننگز کے تھوڑ جو ہے وہ دنیا کی بسری مندیوں تک بھی لے کے جا سکیں اسی قسم کی ایفٹس کے نقیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ پچھلے دنوں میں یہ خبر چل رہی تھی کہ ٹوئنٹی فائی پرسن انکریز آئی ہے صرف ویجیٹیبلز کی ایک سپورٹس میں اور وہ بھی تب جس پاکستان سے اس وقت جب دنیا لوگ ڈاؤن میں تھی دنیا کا کاروپاہ بند ہوا ہوا تھا تو ان ایفٹس کا ایک تیجہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ پاکستان سے جو ہے وہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پچیس فیصد زیادہ ہم نے ایکسپورٹ کی تو اسے صرف یہ یہ کمنٹ میں نے تھوڑا سا شیئر کرنا تھا کہ یہ ایفٹس ختم نہیں ہوئی ہے یہ ابھی بھی آگے چل رہی اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ٹائم صرف میرے خیال سے دس پارہ منٹ کا رہ گئے تو ہم تھوڑا سا اگلے پرگرام میں جو ہم نے ڈیل میں ڈسکسن کرنی ہے اس کا ایک طرح کا ایک بنیادی انٹروڈکشن ہم آج کروا دے تھے اسے صرف آلیف سیکٹر کی بات کرنی ہے یہ چار پانچ سال پہلے ہی سننے میں آیا کہ پاکستان میں آلیف بھی ہو سکتے ہیں پہلے ہم سنتے پہلے ہم نے پاکستان میں آلیف بھی ہو سنا اور یہ کونسے آلیف ہیں کیا یہ اتنے ہی اچھے ہیں یا ہمارے آلیف کیکہ یہ زیادہ تر تو گیورپ کی سائٹ کی پروڈکٹ ہے تو اتنی دور پورا میڈلیز گزار کے پاکستان میں ہم نے آلیف پیدا کرنے کیا یہ اتنے ہی اچھے ہیں چھوڑا آلیف شکت کے بارے میں اتنا ہے کہ کیسے یہ والب ہوا پاکستان میں اور کیوں اب انہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سنجھے ہیں جی شکریہ آلیف میں میں نے خرباد میں اس کو جب اس کو تھوڑا دیکھا تو ایک جو آپ نے بنا دی بات کی نا یہ آلیف کا پوٹینشل جو ہے پاکستان میں آلیف کے درخت لگانے کا اور اس کے حوالے سے اس کو پروڈیوز کرنے کا وہ شاید ہمیشہ سے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ پوٹینشل ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے شاید لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ پوٹینشل کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے اور کچھ پرانی جو کوششیں ہیں وہ اتنی کامیاب نہیں رہی تھی پچھلے سمجھنے کے بیس پچیس سالوں میں کچھ وجہات کے وجہ سے تو اس وجہ سے وہ ابھی یہ جو پوٹینشل ہے یہ ٹیسٹڈ نہیں ہے اس کے ریزرٹ نہیں آ رہے تھے بنیادی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو جو کانسپٹ ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل آلیف کا جو پودا ہے نا اس کے لیے جو جو کنڈیشن ہے نا جو اچھی کنڈیشن ہے جس میں یہ حلدار ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے اس میں اس کو لگانا ایک فائدہ مند چیز ہے کمرشلی وہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے کچھ مقصود ایک بیلٹ ہے جو اگر آپ جن کنٹریز کے آپ نے بات کی نا سپین اٹلی مراکو ٹیونیسیا ہے نیچے یہ ساری بیلٹ ہے یہ کوئی سمجھ لیں کہ پچیس سے پینتریس وہ لیٹیچوڈ ہے نورس میں جو پوری دنیا میں تقریباً جو میڈیٹیرین ہیریہ کہلاتا ہے نا اس میں اس میں یہ فال کرتا ہے میجر ایڈیا اس میں یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پہ آلیو پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ کمرشلی ہیں دنیا کا بڑی پروڈیوسنگ کنٹریز اس جگہ پہ تو پاکستان کا کچھ حصہ اس میں آتا تو ہے اور وہ اسی لیے محسوس کیا جاتا تھا کہ جی اس ایڈیا میں پاکستان میں بھی آلیو ہونا چاہیے تو لیکن وہ بوجود ہو نہیں پا رہا تھا تو جو جو چینج ہوئی ہے نا یہ جو میرا خیال ہے کہ جس کے وجہ سے اب آج آلیو کو لوگ پچاننے والے بھی ہیں اور اس میں بہت تیزی سے پچھلے چار پانچ سالوں میں خاص طرح اس میں ڈیویلپنٹ بھی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پوٹینشل کو سمجھ لیں اچیو کرنے کے جو طریقہ کارت ہے نا وہ 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 سامنے آ گیا اس کے جو مسئلہ مسائل تھے وہ اڈریس ہو گئے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اس میں جو خاص طرح پہ آپ واقع طرح ہیں کہ گورنمنٹ کو پنجاب نے بھی اس پر بہت زیادہ آہ بہت زیادہ کام کیا ہے پچھلے تین چار سالوں میں اور ہم نے اس کے ہم چیزوں کو ڈریس کرنے کی کوشش کیا ہے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج آپ کو آہ یہ کامیابی کے ساتھ پائلٹ ہو گیا سارا اب آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں یہ اب کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے گروہ کیا اور اب یہ ہمارے پاس آلک جو ہے اس سکل میں موجود ہے پہلے صرف ایک ڈسکشن تھی پوٹینچل گیا تک اب یہ ایک پروو ہو گیا کہ اگر اس طریقے سے آہ آہ آلک کو آپ آٹریڈ لگائیں تو یہ سب کچھ کمرسیلی ہو سکتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ میجر ڈیویلپنٹ ہے پچھلے تین چار سالوں میں آلک کے حوالے سے اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب وہ پانفیڈنس کے ساتھ آلک کی پروڈکشن ہو جا رہا ہے تو دوسرا اس کا اسی کا ایک حصہ یہ بن گیا کہ جب پھل نہیں تھا گروہ کر رہے تھے تو آگے انڈسٹری نہیں تھی ہم نے یہ کیا سارے پروسس میں کہ پھل لگانے والے جو مسئلہ مسائل تھے اس کو حل کرنے کے لیے جب یہ کام شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں پروڈکشن کرنا شروع کر دی اور جو مسئلہ مسائل تھے نا جو حل نہیں ہو رہے تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے یعنی اس سے پہلے لوگ جب آلیب لگا رہے تھے تو چھ سال چال سال تک ایفرٹ کے باوجود حل نہیں آتا تھا ایک سال آتا تھا ایک سال نہیں آتا تھا تو وہ جو جس کو کہتے ہیں جو اس کو اورچرٹ کو مینج کرنے کی بیسک بیٹس پیکٹسیں وہی نور نہیں تھی تو ایک چیز جو سارے اس پروسس میں ہوا کہ اب آپ کو ایسے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے اچھا جی آلیب کا یہ فرام ریٹی ہے آپ اس طریقے سے اس کو لگائیں اس کی خاد اس طرح اس کا پانی اس طریقے سے اور یہ ہوگا تو یہ اس کا ریجلٹ آئے گا تو اب ایسے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں جو جو جیسے دنیا کے مقابلے میں اگر چار سال میں پھال آتا ہے اچھے تو پاکستان میں بھی آپ چار سال میں لوگ پھڑ لے رہے ہیں پھر کسی بھی کمرشل ایکٹیوٹی کی طرح جس طرح اگر آپ سمجھ لیں نا مثال میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ آپ بات کرتے ہیں کہ اچھا جی ہماری جو ڈیری میں ایک گائے ہے وہ اگر آٹھ لیٹر دیتی ہے تو دنیا میں چالیس لیٹر والی ہے تو ایک ابھی پر آپ نے امپورٹر گائے کرنا شروع کی تو اس کے بعد آپ بھی پچیس تیس لیٹر والے جانور اب آپ پاس موجود ہیں تو آپ کی جو پرڈکشن کی کپیسٹی ہے یا یعنی کمپیٹیٹیف نیس ہے وہ دنیا کے قریب آگئی چاول میں بھی اسی طریقے سے کہ چاول میں باسمتی کے علاوہ باقی جو بریٹیز ہیں آپ آپ کی پرڈکشن جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں اس طرح آپ نے کر بھی ہے اسٹیبلش ہو گئی جس کی وجہ سے اب آپ دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آلیب میں ایسا نہیں تھا اب آلیب میں جب اس سارے جس میں دنیا کی بتین ورائیٹیز کو لاکے در ٹیسٹ کر گیا گیا تو اب وہ جتنا آلیب ایک درف پاکستان میں پروڈیوز کر رہا ہے اب یہ اس کے مقابلے میں چلا گیا جو اسپین میں اور رٹلی میں اور مراکو میں اور ٹرکی میں ان کنٹریز میں ہو رہا ہے تو یہ پہلے کیونکہ نہیں ہونا تھا تو یہ کمرشل ایک اپشن ہی نہیں تھی کہ آپ بڑے سکیل پہ آلیب لگائیں کیونکہ آپ کو رٹلز نہیں ملتے تھے تو یہ اب ایک آگے میں صاحب آپ میرے خیال سے ہم پرپرام کے کنٹریزن کی طرف بھی جا رہے ہیں میں صرف ایک کلیریٹی یہاں پہ اسیس صاحب کے بہاب کو دینا چاہتا ہوں بیسکلی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پنجاب دورورمنٹ کا پروجیکٹ ہے لیکن جو اسے ایڈ کی طرف سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جتنی بھی پنجاب دورورمنٹ کے انڈ پہ جو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے تھے وہ اسے ایڈ نے ہیلپ کیا ہے کہ ان گیپس کو پھل کر دیا جائیں تاکہ جو آلیب کی جو جو گورمنٹ کے کچھ طریقے دار ایک سر بیوشکل ہوتے ہیں جہاں پہ اسے ایڈ ان چیزوں کو بڑی آسانی سے آویلیبل کر لیتا ہے خاص طرح پر کوئی انٹرنیشنل ایکسپورٹیز لے کے آنی ہے اور اس قسم کی کچھ کام کرنے ہیں تو تو وہ اسے ایڈ کی طرف سے جو جو ریپیزنٹیشن کی جو پرگام کو لے کے چند رہے تھے جو گورمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اسے آپ اس کو لیٹ کر رہے تھے لیکن بنیادی پرگام جو تھا یہ بریاب گورنمنٹ کیا تھا پھر ان سے اب آپ کچھ سوال پوچھا جاتے تو آپ لوگ کی بات کو سیکنڈ کرنے لگا تھا کیونکہ ہم یورپین انوارمنٹ میں رہتے ہیں یہاں میں یوکے میں یا ان کی جو انوارمنٹ ہلتا ہے یا جس میں بھی ہے آلیو آئل کو بیسٹ آئل جو آپ کی سسٹم کے لیے اچھا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آلیو آئل بہت مہنگا بھی ہو جتنے بھی دوسرے آئل ہیں ان کی وہ پرائز نہیں ہے جو آلیو آئل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آج جتنے بھی جیسے پنجاب گورمنٹ نے یا یا شیئر نے مدد کی یا یہ جو ساری ڈیورپمنٹ ہو رہی ہے اس کا بیلیفٹ آئل پاکستان کو ملے گا دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی پچھلے دنوں کیسی ایک یوٹیوبر کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی جگہ ہے پاکستان کے پاس جس پر وہ آلیو لگا سکتے ہیں انوارمنٹ بھی ہے تو پاکستان دنیا میں ایک بڑا ایکسپورٹو بھی بن سکتا ہے پلس آپ اسی آلیو کو اپنے ملک میں کیونکہ اس ویری ہلتھی آئل استعمال کر کے آپ اپنے لوگوں کے جو ہلتھ کے ایشیوز ہیں اس کو بھی بہت سارا ایڈیات کر سکتے ہیں سو میں بلکل اس سے بلکل اس بات سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک زبردس آئی ڈیویلپمنٹ ہے جو آبیسلی اصل بھائی نے کام اتنا کیا ہوا ہے ابھی شاید ایک اور پروگرام لگ جائے گا آپ اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید دن پورا نہ کر سکے لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے ہمارے ویلز کے سامنے ایک ایسے ایکسپیٹ پلا کے بیٹھایا ہے جو ہر فیل بھی کام کر چکا ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ پھر ہمیں آرے لیے ایک ایک انسپریشن ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جس میں شاید ابھی اگلے پروگراموں میں آپ اس پر تچ کریں گے کہ انویسمنٹ اپریچونٹی بہت زیادہ ہیں پاکستان کی انوائرمنٹ ہے اس وقت جو پریزنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ باع سے انویسمنٹ آئے سو ایس ایورپ ہے یہاں پہ تو ان کی ایکانومی بہت بہت طریقے سے گر رہی ہیں کیونکہ یہاں کی بہت ہائی ہیں تو اس کی وجہ سے آج پاکستان میں تو بہت یوت ہے تو بہت انویسٹر یہاں سے وہاں جا کے کام کر کے ایک اچھی ریٹر لے سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ اور پاکستان کا فائدہ بھی ہوگا اور جو بھی انویسٹر جائے گا اس کو ایک اچھی ریٹر ملے گی یہ بلکل میری نظر میں ایک اچھی بات ہے اور آبیسلی ہم آپ اس پر اگلے پوری ڈیٹیل پر بات کریں گے میں نے تو آپ کی بات سیکنڈ کی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بلکل ہے پروگرام کا آہ چالہ کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کریں اور انشاءاللہ حسد بھائی جب نیکس ٹائم پورے کریں گے تو جو میرے ذہن میں سواغ کروں گے میں وہ بھی کروں گا جی اب میرے خیال سے اسے صاحب آپ ہی اس کو کنکلوڈ کیجئے اور کنکلوڈ کے طور پر تھوڑا سامنے یہ بتا دی جی کہ کیا یہ جو صحیح صاحب کہہ رہے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہم جوانے تو نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسپنٹ کی بہت گولڈن اپورٹیوٹیز نکل رہی ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسا ہے سوڑا صحیح ستارے میں بہت کریں اور اس بات پہ آج کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگرے پروگرام پہ پھر یہی سے سلسلے کو جو رہیں گے جی شکریہ بابر میرا خلق بلکل فہین صاحب نے بھی بلکل بلکل ہٹ کی اس بات کو دیکھیں پاکستان میں جتنا ایریا ہے جو جہاں پہ آلیب ہو سکتا ہے وہ صرف پنجاب میں پوٹوہار کے ریجن میں جو کہ جس جمین کا کوئی اور استعمال ادھر وائز نہیں ہے پانی نہ ہونے کے وجہ سے اور وہ ایک ٹرین اس کا آپ کو بتا نا پہاڑی ہے وہ ایریا ہی سپین کے ٹوٹلل ایریا سے زیادہ ہے تو آپ پوٹینشل دیکھیں کہ وہی چیز جو سپین میں ہو رہی ہے اور ہائی لیور کاسٹ اور باقی وجہ سے اس کے جو اس کے وجہ سے وہاں مزید پروڈکشن نہیں ہو سکتی پاکستان ابھی اس کے لیے آئیڈیل ہے یعنی بہت ساری ایرز میں موسم اس طرح کا ہے اب جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ لوگ کے نواؤں میں آگئیں ویرائیٹی اسٹیبلش ہو گئیں زمین سستی اویلیبل ہے تو ظاہر ہے پوٹینشل کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایک وقت میں آپ پورے سپین سے کئی زیادہ آپ کی پروڈکشن جو ہے واپس میں کر سکتے ہیں میں صرف ابھی پنجاب کے پوٹو ہارڈ کی بات کر رہا ہوں بلوچستان میں چار پانچ جلے ایسے ہیں جہاں پہ دنیا کا بہترین انوارمنٹ ہے اور لکھ کے لیے اسی طرح کے پی میں خیبر پکتون خواہ میں ایک پوری بیلٹ ہے یہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوٹو ہارڈ سے بھی ایریا ویس شاید بڑھ جائے اگر آپ اس پورا صدرن اور سینٹرل جو کیوٹی کا ایریا ہے اس میں بے شمار ایریاز ایسے ہیں جو کے اولیب کے لیے کنگلسپ ہیں تو یہ لیکن جو بات باقی ہے پوٹینشن کی دیکھیں نا آپ ابھی جو بیسنٹی سٹیڈی اس پہ ہوئی تھی فیزیبیلٹی جو ہم نے اس پہ بنوائی گورنمنٹ پنجاب نے بنائی ہم نے اس میں ہل کیا اب وہ اس وقت اولیب اتنا ہو رہا ہے کہ صرف پروڈکشن کے علاوہ پروسسنگ میں بڑی ہے تو تیس پینتیس یونٹ چاہیے آپ کو صرف جو آئندہ دنوں میں جو آئیل بنانے کے لیے اس کو جنب پروسس کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہم نے تو ایک ایک دو دو گرانٹس دے کے تو جیسے سرٹیفائیڈ نرسیز بنوائی ہیں جو مسئلے تھے ان کو آئیل کی پروسسنگ کی انڈسٹری بنا دی جائے وہ پروسسنگ یونٹ جو ویلیو ایڈڈ پروڈک بنائی ہے لیکن اس کی ابھی مزید بنجائش ہے کافی تو یہ ہم اس پہ انشاءاللہ مزید بات کر سکتے ہیں بٹ وہ آپ کا بیسک کنکلوجن جو ہے اس کو میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سیکنڈ کر سکتا ہوں کہ پوٹینچل آلیب میں اس سکتہ بھی پور میں بلکل یہ میرے لیے اوورسیز پاکستانی اور آپ بلیب کریں پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے چلائے وہ ڈیویل نیشنل ہیں اور ان کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اپرچوٹی ملے اور جیسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے آپ اس اور بھی بہت ساری پیلڈ ہیں بلکہ کہا جاتا ہے آج کر سننے میں آیا کیونکہ ہم لوگ بائے بیٹھ کے بڑے انسٹ رہتے ہیں کہ بہت ساری مارڈرن ٹیکنالوجی چائنا ہلپ کر رہا ہے فارمنگ میں ہمارے جو کسان ہیں ان کی لائف بیٹر ہو جائے گی تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ یہ ایک طرح سے ہمارے ملکوں میں ہے اور اس کے لیے کوئی اتنی مہنگی لینڈ نہیں ہے اس میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح کی انوائرمنٹ ہے وہ میرے خیال میں پاکستان دیتی طور پر خاصا بڑا ملک ہے تو بلکل ہم اس پر بات کریں گے بلکہ اگلے ویک میں میری کوشش ہوگی کہ آرلک کے اوپر پورا کہ کہاں کہاں انویسمنٹ کی اپیجورنٹی ہے کہاں کہاں کام ہو سکتا ہے ساری انوائرمنٹ اگر اس کے اوپر بات کریں تو یہ میری نظر میں ایک بڑا اچھا program ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے انویسٹر انویسٹر ہیں ان کے لیے ایک ٹرنل آف ڈا لائٹ ہوگا اور وہ جا کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ڈیٹرین کے بارے میں کر سکتے ہیں بابا صاحب اس پر آپ کنکلوڈ کریں ہم بات کریں گے تو لمبی چلی جائے گی میرے خیال میں تو یہ بہت زبردست بات ہے سب بلکل آج اجازت لیتے ہیں اور اگلے ویک میں اسسس آپ کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہتر کریں گے دیکھتے رہے نیا دن ہم آدھر ہوں گے اگلے منڈے اسی ٹائم میں عزت بھائی بابر ملک اور پہیم ملک ملتے ہیں شکریہ بے شکریہ